موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے موسیقی وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے جس میں یومی عجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے امدادی پیکش پر غور کیا جا رہا ہے ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد چودہ ہزار اوناسی ہو گئی ہے جبکہ دنیا بھر میں اس وبا سے تیس لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں سینیٹر شبلی فراز نے وزیر اطلاعات و نشیات کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے حکومت کی طرف سے کیے گئے مربوط اقدامات کے نتیجے میں توقع ہے کہ روہ مالی سال میں برون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجوائے گئے ترسلات ازر بیس سے اکیس سرب ڈالر تک پہن جائیں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اشیاء ضروریہ کی ریائیتی نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے زخیر اندوہوں کے خلاف کاراوائی کا حکم دیا ہے کوویٹ نائنٹین کشمیر ویمن کانفرنس کے شرکہ نے کہا ہے کہ بھارت اس بابا کو کشمیری عوام پر ویشیانہ حملے جاری رکھنے کے لیے ہتھیاب کے طور پر استعمال کر رہا ہے گھبرائی نہیں احتیاط کیجئے کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے کھانستے اور چھینکتے وقت مو اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھاپا جائے ہاتھوں کو بار بار اچھی سابن سے دھویا جائے استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ٹریپل ون ون فائف سیون ون فائف سیون اور صحت تحفظ ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں خبریں اب تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں جاری ہے کابینہ نے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے مزدوروں اور جوامیاں اجرت پر کام کرنے والوں کی مالی معاونت کے لیے پچھتر ارب روپے کے امدادی پیکج پر غور کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی مرحلے وار واپسی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروے کار لا رہی ہے یہ بات انہوں نے آج دفتر خارجہ اسلام آباد میں قائم امرجنسی کرائسس مریجمنٹ یونٹ کے اچانک دورے کے موقع پر کہی وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کو بیرون ملک پاکستانیوں کے کر اور مشکلات کا بخوبی ادراک ہے جو اپنے وطن واپس آنے کی خواہاں ہیں وزیر خارجہ کو بتایا گیا کہ اب تک بیرون ملک پھنسے گیارہ ہزار پانسو انتیس پاکستانیوں کو واپس لائے جا جکا ہے جبکہ باسٹھ ہزار سات سو نو اندرات شدہ شہری بیرون ملک سے واپسی کے منتظر ہیں ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد چودہ ہزار اناسی ہو گئی ہے نیشنل کمانڈرین آپریشن سنٹر کے مطابق پنجاب میں پانچ ہزار چھ سو چالیس سندھ میں چار ہزار نو سو چھپن قیبر پختون خامے ہزار نو سو چوراسی بلوجستان میں آٹھ سو تریپن گلگت بلتستان میں تین سو بیس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دو سو اکسٹھ اور آزاد کشمیر میں پینسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کرونا وائرس سے متاثر اب تک تین ہزار دو سو تین تیس مریض سے ہتیاب جبکہ بیس نئی امباد کے ساتھ جانبھ افراد کی تعداد تین سو ایک ہو گئی ہے ادھر دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے امباد کی مجموعی تعداد دو لاکھ گیارہ ہزار تین سو تیس ہو گئی ہے جبکہ تیس لاکھ سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں سینیٹر شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا حلف بداری کی تقریب آج آبانے صدر اسلام آباد میں ہوئی جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا تقریب میں سماجی فاصلے پر سختی سے عمل درامت کیا گیا سید شبلی فراز اس وقت سینیٹ میں قائد ایوان بھی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خیبر پختون خاصے ایوان بالا کی جنرل سیٹ پر منتخب ہوئے سینیٹر شبلی فراز پیشے کے لحاظ سے ایک انویسمنٹ بینکر ہیں انہوں نے پاک فضائیہ میں بطور ہواباس خدمات انجام دی اور سیبل ساون پی رہے وہ اردو زبان کے ممتاز شائر احمد فراز کے صاحب زادے اور خیبر پختون خواہ اسمبلی کے سابق سپیکر بیریسٹر مسعود کاؤسر کے بھانجے ہیں حکومت کی طرف سے کیے گئے مربوط اقدامات کے نتیجے میں توقع ہے کہ روہ مالی سال میں برون ملک مقیم پاکستانیوں کے جانب سے بھیجوائے گئے ترسلات ذر 20 سے 21 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے حال ہی میں اعلان کیے گئے اقدامات سے روہ مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران گدشتہ سال کے 16 ارب ڈالر کے مقابلے میں ترسلات ذر 17 ارب ڈالر تک پہنچیں جس سے 6.2 فیصد اضافات ظاہر ہوتا ہے حکومت نے سرکاری بینکوں کے ذریعے اپنے ترسلات ذر بھیجوانے کے لیے برون ملک مقیم پاکستانیوں کی حوصلہ افضائی اور انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب کے وزیر حالہ سردار اسمان بزدار نے صوبے بھر میں زخیرہ اندوزوں اور منافع قوروں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کا حکم دیا ہے تاکہ روزمرہ ضرورت کی اشیاء کی ریائیتی قیمتوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے صوبائی کابینہ کی پرائز کنٹرول کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ اشیاء کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنائے وزیر حالہ نے کہا کہ عوام کی حقوق کا تحفظ اور انہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے زخیرہ اندوز مافع کا خاتمہ ناگزیر ہے پنجاب کی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کی تشخیصی صلاحیت میں اضافے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلے ہی سات بائیو سیفٹی لیول تھری لیبورٹریاں کام کر رہی ہیں اور کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے مزید تین لیبورٹریاں قائم کرنے پر بھی کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے لوگ ڈاؤن کو سمارٹ لوگ ڈاؤن میں تبدیل کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارینی محکمہ صحت کو حفاظتی آلات کی ایک اور کھیپ بھیجوا دی ہے دستانے اور حفاظتی نقاب شامل ہیں ناگہانی آفات سے نمٹنے کا صوبائی ادارہ اسپتالوں کو روزانہ کی بنیاد پر اینکیں سینیٹائزرز اور جوتوں کے قبر بھی فراہم کر رہا ہے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کا ہنگامی اقدامات کا مرکز دن رات فعال انداز میں کام کر رہا ہے اور شہری ٹول فری نمبر 08001700 پر رابطہ کر سکتے ہیں سری لنکا میں پاکستانی ہائی کمیشن اور سری لنکا کے حکام کی مربوط کوششوں کے نتیجے میں فسے ہوئے پچاس پاکستانی آج کلمبو سے روانہ ہوئے ڈپٹی ہائی کمیشنر تنویر احمد نے کلمبو میں بدرنائے کے بینل اقوامی ہوائی ایڈے پر پاکستانیوں کو الویدہ کہا واپس آنے والے پاکستانیوں نے وطن واپسی کے انتظامات کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کرونا وائرس کے عالمی وبا کے تناظر میں مشکلات کا شکار پاکستانی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہائی کمیشن کی کوششوں کو سراحہ اور ان پر اتمنان کا اظہار بھی کیا عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا بھی ختم ہونے والی نہیں اور اس سے صحت کی معمول کی خدمات خصوصاً بچوں پر شدید اثرات مرتب ہوں گے عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس ایٹنوم گیبریسس نے ایک بیان میں کہا کہ اس وبا کی وجہ سے سرحتوں پر آئیت پابندیوں کے نتیجے میں اکیسویں صدی میں دوسرے امراض سے بچاؤ کی ویکسینز کی قلت کی خبریں آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے تناظر میں افریقی سہارا میں ملیریا کے مریضوں کی تعداد بھی دو گناہ ہو سکتی ہے کوویڈ نائنٹین کشمیر ویمن کانفرنس کے شرکہ نے کہا ہے کہ بھارت اس وبا کو کشمیری عوام پر وحشیانہ حملے جاری رکھنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس کا احتمام کشمیر ویمن موومنٹ اور ارگنائزیشن آف کشمیر کالیشن نے کیا تھا جس میں سیاستدانوں وکلہ انسانی حقوق کے کارکنوں تعلیمی ماہرین اور ججوں نے شرکت کی شرکہ نے کہا کہ قوام متحدہ کے سیکٹر جنرل کی طرف سے جنگ بندی کی اپیل کے باوجود کشمیری خواتین اور لڑکیوں کو بھارت کے غیر قانونی قبضے کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں روانبرس جنوری سے اب تک لڑائی کے دوران ڈیر سو سے زیادہ بچوں سمیت تقریباً پانسو شہری حلاق ہوئے ہیں عالمی اداری کے ایک رپورٹ میں گدشتہ ماہ کے دوران پور تشدد واقعات میں بڑے پیمانے پر اضافے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ افغان حکومت اور طالبان تنازعات کے خاتمے کے لیے ام مزاکرات شروع کریں گے اور افغانستان میں کرونا کے اثرات سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوششوں کو ترجیح دی جائے گی ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹ جنرل کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان اور افغانستان کی معاونت کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کی سربراہ ڈیبرا نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی جنگبندی کے لیے سیکرٹ جنرل کی اپیل سے حاصل ہونے والے موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی اجتماعی کوششیں کی جا سکیں اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجے وفاقی گابینہ کا اجلاس وزیر آزم کی ذریعہ صدارت اسلام آباد میں جاری ہے جس میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے امدادی پیکج پر غور کیا جا رہا ہے ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد چودہ ہزار اناسی ہو گئی ہے جبکہ دنیا بھر میں اس وبا سے تیس لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں سینیٹر شبلی فراز نے وزیر اطلاعات و نشریات کی حصیت سے حلف اٹھا لیا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اشیاء ضروریہ کی ریائیتی نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو باکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں